برطانیہ کے آغاز انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لئے کسی بھی سیاسی جماعت یا جماعتوں کو کم از کم 326 نشستیں درکار ہوں گی برطانیہ پر دمائندہ پانچ برس کون حکمرانی کرے گا اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا برطانیہ میں آج ہونے والے آم انتخابات کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ملک بر میں چالیس ہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشنز قائم کر دی گئے ہیں پولنگ کامل مقام وقت کے مطابق سات بجے شروع ہو جائے گا برٹ فورٹ کی ساتھ نشستوں کے لئے پتیس امیدوار میدان میں ہیں ملک بر میں چالیس ہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں یہ پولنگ سٹیشن مقامی سکول چرچ اور کمیونٹی سنٹرز میں بنائے گئے ہیں بیلٹ باکس کو ان پولنگ سٹیشن تک پوچھا دیا گیا ہے اور ان پولنگ سٹیشن میں الیکشن والے دن تقریباً ڈیل لاکھ سے زیادہ افراد اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے مقامی وقت کے مطابق پولنگ صبح سات بجے شروع ہو گی جو بغیر کسی وقفہ کے رات دس بجے تک جاری رہے گی پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد پریزیڈنگ آفیسر بیلٹ باکس کو سیل کر کے کاؤنٹنگ کرنے والی جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر ان باکس کو پچھا دیں گے نو جولائی کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا جس میں نو منتخب چھے سو پچاس ایمپیز کو اپنا حلف اٹھائیں گے اور اسی دن ہی سپیکر کا بھی انتخاب عمل میں لائے جائے گا ستارہ جولائی کو دوبارہ ہاؤس کا اجلاس ہوگا جس میں کنگ چارلس تھری بھی شرکت کریں گے اور ستارہ جولائی کو نئے پارلیمنٹ سال کا بگادہ طور پر آغاز ہو جائے گا برطانوی پارلیمنٹ کی چھے سو پچاس نشستوں پر چار ہزار پانسو پندرہ امیدوار مد مقابل پاکستانی نجات برطانوی تیرہ سابق ممبرانی پارلیمنٹ بھی انتخابی میدان میں عمران حسین، خالد محمود، افضل خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی، شبانہ محمود، محمد یاسین انتخابات لڑ رہے ہیں تاہر علی، رحمان چشتی، ڈاکٹر، روزینہ خان، سابق بھٹی، نسرت غنی، زہرہ، سلطانیہ انتخابی میدان میں ہیں برطانوی پارلیمنٹ کی چھے سو پچاس نشستوں پر چار ہزار پانسو پندرہ امیدواران مد مقابل ہیں ان میں پاکستانی نجات برطانوی تیرہ سابق ممبران پارلیمنٹ عمران حسین، خالد محمود، افضل خان، ناز شاہ، یاسمین قریشی، شبانہ محمود، محمد یاسین، تاہر علی، رحمان چشتی، ڈاکٹر روزینہ خان، ساکر بھٹی، نسرت غنی، زہرہ، سلطانیہ، سر فہرست ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیوروچی برطانیہ چوہدری تبریز آرہ جی بلکل آج برطانیہ میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور آج پرلیمنٹ کی چھے سو پچاس نشستوں پر عوام اپنے نمائندوں اختخاب کرے گی جس میں پاکستانی نیاد برطانوی امیدوار بھی شامل ہیں چھے سو پچاس نشستوں پر چارزار پانچ سو پندرہ امیدوار مدے مقابل ہیں اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ازاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کی تعداد چار سو انسٹ بنتی ہے اگر جب ہم امیدواروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستانی نیاد برطانوی امیدوار بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے پارلیمان کا حصہ رہ چکے ہیں یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ چونکہ تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ لیبر پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور جب لیبر کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی نیاد برطانوی جو شہری ہیں ان کی بڑی تعداد لیبر کا حصہ ہیں اور وہ ماضی میں پارلیمان کا بھی حصہ رہے ہیں اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر لیبر کامیاب ہوتی ہے تو ان کو بھی کیابرٹ میں مناسب نمائندگی دی جائے گی برطانیہ میں انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہے تمام پارٹیاں جیت کے لئے پرعظم ہیں بریڈ فورڈ کے پانچ میں سے تین حلقوں میں ایشیای امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے بی اے نیوز بریڈ فورڈ قاضی کامران سے جی آج ہونے والے الیکشن کی تازہ ترین سورہ اتحال سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل کل یعنی کہ جمرات کو برطانی پارلیمان کی چھ سو پچاس پارلیمانی نشستوں پر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہاؤس آف کامت میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے کم ات کم تین سو چھپیس سیٹیں حاصل کرنا ضروری ہے اور جو بھی پارٹی تین سو چھپیس سیٹیں حاصل کر لے گی وہی اگلی حکومت بنا سکے جی بات کی جائے گر بریڈ فورڈ کی تو اشیائی مدواروں کی وجہ سے یہاں گہمہ گہمی عروج پر ہے بریڈ فورڈ پانچ حلقوں پر مشتمل ہے لیکن جو اشیائی حلقیں ہیں جس میں بریڈ فورڈ ایسٹ ویسٹ اور ساؤت یہاں کانٹے دار اور تلچس مقابلوں کی توکو کی جا رہی ہے اس وقت بریڈ فورڈ سے ستائس مدوار جو ہے ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں تمام پارٹیوں کے مدواروں کے ساتھ ساتھ آزاد مدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد اس الیکشن میں پیسہ لے رہی ہے اگر یہاں میں بات کروں سابق رکن پارلیمنٹ عمران حسین کی وہ بریڈ فورڈ ایسٹ جبکہ سابق رکن پارلیمنٹ ناس شاہ جو ہے بریڈ فورڈ ویسٹ سے اپنی سیٹ کا دفاع کر رہی ہیں یاد رہے ان دونوں کا جو تلق ہے وہ لیبر پارٹی سے ہے اور لیبر پارٹی کی پلسطین کے حوالے سے جو عظم دلچسپی ہے یا ان کی پارٹی پلیسیاں ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں کافی مشکلات کا سامنا بھی سپیشلی وہ علاقے جہاں مسلم کمیونٹی زیادہ آباد ہے وہاں ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تاہم یہاں پر لیبر پارٹی کی حکومت بنانے کے امکانات کو زیر کیا جا رہا ہے لیکن کل رات تک یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا اور کس نے برطانیہ کا کنٹرول سمالا آگے پڑھتے ہوئے خبرنا میں بات کریں گے آپریشن کی سیکیورٹی فورسز کا خوفی اطلاعات پر بات جوڑ میں آپریشن آئیس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کمانڈر حلاق دہشتگرد کی شنافت کمانڈر عرفان علا عرف ادنان کے نام سے ہوئی حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملاوستہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیوں امبتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملاوستہ فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کمانڈر حلاق آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملاوستہ آپ کو بتائیں کہ دہشتگرد کی شنافت کمانڈر عرفان علا عرف ادنان کے نام سے ہو گئی ہے سیکیورٹی فورسز کا خوفیہ اطلاعات پر باج آر میں آپریشن پاک بحریہ کی زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ پاک بحریہ کے گراؤنڈ ائر ڈیفنس سسٹم نے این ایف این سکس میزائلز کی فائرنگ کی ہے آئیس پی آر کے مطابق کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ ربنواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے پاک بحریہ کے گراؤنڈ بیزڈ ائر ڈیفنس سسٹم نے ہوائی اہداف کو کامیاب اسے نشانہ بنایا کمانڈر کوسٹ نے کامیاب فائرنگ پر آپریشنل تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا پاک بحریہ دشمن کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مارک کرنے والی میزائلز کی کامیاب فائرنگ پاک بحریہ کے گراؤنڈ ائر ڈیفنس سسٹم نے ایف این سکس میزائلز کا کامیاب تجربہ کیا ہے کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ ربنواز نے مبارک بات بھی پیش کی ہے اور پیشہ ورانہ مہارت پر شاباش بھی دی ہے سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے روسی صدر ولاد امیر پیوچن سے قازقستان کے دارالحکومت دو شمبے میں ملاقات کی ہے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ سمیت باہمیت دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے روس کے ساتھ تجارت کا حجم ایک ارب ڈالر تک بڑھانا چاہتے ہیں روسی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان تجارتی روابط کی وجہ سے تعلقات میں بہتری آئی ہے توانائی اور زراد کے شعبوں میں تعاون میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں تعاون کو مزید بڑھا سکتے ہیں ملاقات میں پاکستان روس بین الحکومتی تعاون کا اگلا اجلاس جلد موسکو میں بلانے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم نے روسی صدر کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی بانی پی ٹائی کی ریاست مخالف بیانی پر پنجاب حکومت نے کاروائی کی منظوری دے دی پنجاب کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب کابینہ نے سیکشن اکسو چیانوے کے تحت بانی پی ٹائی اور پارٹی لیڈرز کے خلاف کاروائی کی منظوری دی ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن کمیشن آفس راولپنڈی کو کرمنل کمپلینٹ فائل کرنے کا اختیار سوم دیا گیا کابینہ کو بریفنگ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹائی پاکستان کو توڑنے کے منظم سازش کر رہے ہیں ہن سیاسی مقاصد کے لیے بانی پی ٹائی اور کارکون ریاست مخالف کام کر رہے ہیں ہن منظم سازش کے ذریعے بانی پی ٹائی موجودہ صورتحال کو مشکلی پاکستان اور انیس سو اکھتر کی سیاسی صورتحال سے تشبیح دے رہے ہیں ہن بانی پی ٹائی نے پارٹی رہنماوں کو پاکستان مخالف بیانی کا ٹاسک سوپا شیرمنن پی ٹائی بیریسٹر گوھر علی خان نے بھی آڈیالا جیل کے باہر ریاست مخالف بیان دیئے بریفنگ میں بتا گیا کہ بانی پی ٹائی اور دیگر عراقین کا عمل بغاوت کے زمرے میں آتا ہے بانی پی ٹائی پی ٹائی لیڈر نے پاکستان پینل کورٹ کے سیکشنز کے خلاف فرض دیکھی بانی پی ٹائی کے جنر میں ملاوث ہونے کی بریفنگ پر کابینہ نے کاروائی کے منظوری دی آپ کو بتائیں کہ انیس سو اکھتر کی بات کرتے ہیں تو محمود الرحمن کمیشن رپورٹ کس نے لکھی اپوزیشن لیڈر قوم اسملی عمر عیوب کا ای بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال کہا حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مستانف کو سامنے کھڑا کریں اس سے پوچھیں بانی پی ٹائی کے منڈیٹ کو الیکشن میں چوری کیا گیا میری پارٹی کو میری لیڈر کو پاکستان کی عوام نے ایک سو اسی سیٹیں دی تھی یہ ان چوروں نے چوری کی ہے نمبر ایک نمبر دو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی نائیٹین سیونٹی ون کے حوالے سے بات کیا تو آپ کی جو حبیب الرحمن کمیشن حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے وہ کس نے لکھی تھی وہ پاکستان کے گورنمنٹ نے بنائی ہوئی کمیشن کی رپورٹ ہے یا تو یہ لوگ اٹھ کے اس اس کا آتھر جو ہے جو بھی ہے جو بھی چیف سیکٹریو ایکس وائزیڈو جس شخص نے بھی یہ لکھا ہے اس کو سامنے کھڑا کریں اور اس کو کریں کہ جی اکل کے اندر شخص تم یہ نگیٹ کرتے ہو اس کو نگیٹ کرو کہ حمود الرحمن کمیشن نہیں تھی یہ بلکل یہ بلکل یہ بلکل یہ ردی کے ٹوکری میں پھینکی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے سابق پیفاقی وزیر فواد چوہدری سے رابطہ کیا پیچھائی قیادت نے فواد چوہدری سے موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کا کہہ دیا فواد چوہدری اور پیچھائی کی قیادت میں اتفاق ہو گیا پیچھائی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا ضروری فواد چوہدری نے کہا موجودہ پالیسی کے تحت بانی پیچھائی کی رہائی ممکن نہیں پیچھائی قیادت کا کہنا ہے کہ ہمارا ایجنڈا بانی پیچھائی جلد از جلد رہا کرنا اور عوامی منڈیٹ واپس دلانا ہے تحریک انصاف میں ایک گروپ بندیاں اور فارورڈ بلوگ بنانے کی دھمکیاں دینے والے عراقین آج بانی پیچھائی سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق فارقین کو وارننگ دیے جانے کا امکان ہے اسد قیسر، عمر ایوب، شہریار خان آفریدی، شاندانہ گلزار، آمیڈ ڈوگر، جنید اکبر، بانی پیچھائی سے ملاقاتیں کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف شاندانہ گلزار سے پارٹی کی موجودہ قیادت کے حوالے سے بیانات پر پوچھ گچ کی جائے گی جنید اکبر کے تحفظات سنے جائیں گے بینیسٹر گوھر علی خان نے گزشتہ روز اڈیالا جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات میں صورتحال سے آگاہ کیا تھا ہیومن رائٹس کی پاکستان کے حوالے سے ریپورٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان ریپورٹس کا مطلب اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے ترجمان پی ٹی آئی روف حسن کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں عوام کی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اس ریپورٹ کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونی سے تعبیر کرتی ہے جو انڈیپینڈنس اور فیڈم آف ایکسپریشن اور باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں ان کے کانٹیکس پہ وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں جو جمہوریت چاہتے ہیں جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کی بیسز کے اوپر خان صاحب کو تقریباً ایک سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے فواج آدری نے کہا ہے ہر ایک کو پتا ہے بانی چیئرمن کے اوپر مقدمات جالی ہیں بانی چیئرمن محض وکیلوں اور آدالتوں کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتے بانی پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی صورتحال اور حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی آپ بانی چیئرمن کو جیل سے باہر نکالیں ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے اسٹابلشمنٹ صاحب کیا رابطہ انہیں ہمارے تو ان سے بڑا قریبی تعلقات تھے ہمارا تو بڑا ان سے تعلق تھا تو جو انہوں نے رویہ ہمارے ساتھ رکھا جس قسم کا تشدد کیا جس قسم سے انہوں نے ہماری پولیٹکس کو تباہ کیا جس طریقے سے ہمیں الیکشن لڑنے سے روکا اب اس کے بعد کیا تعلق رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بار بار جب یہ بات آتی ہے کہ اسٹابلشمنٹ سے بات ہو تو میں احران ہو جاتا ہوں کہ کون اس قسم کی ایڈوائز جو ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ اسٹابلشمنٹ سے بات چیز کا مطلب ہے آپ ڈیل ڈونڈ رہے ہیں تو ڈیل اگر عمران خان اسٹابلشمنٹ سے ڈیل کر لیں گے تو پھر تو شباز شریف اور شباز عمران خان میں کیا فرق رہے جائے اسمان بزار سوچ روحہ فیض لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ باجور کے علاقہ ڈھمار ڈولا میں ریموٹ کنٹرول دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے سابق سینیٹر کو ابا علاقے میں سپردخاک کر دیا گیا دھماکے میں دیگر شہید ہونے والوں میں نظردین سمی اللہ اور پولیس کانسٹیبل ارفان اللہ شامل ہیں ذرائع کے مطابق سابق سینیٹر ہدایت اللہ اپنے بھتیجے امیدوار پی کے بائیس نجیب اللہ کے الیکشن مہم کے لیے ڈھمار ڈولا گئے تھے جن کو راستے میں ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا گیا سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان سابق گورنر انجینئر شاکت اللہ خان کے بھائی اور سابق ایم این اے بسم اللہ خان کے بیٹے تھے اور حال ہی میں سینیٹ سے ریٹائر ہو گئے تھے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی وزیراعلہ علی امین گنڈا پور چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ ندیم اسلم چودری جماعت اسلامی خیبر پختونخواہ کے امیر پروفیسر ابراہیم خان سمیت دیگر سیاسی قائدی نے واقعے کی شدید مزمت کیا اور غمزدہ خاندان سے تعازیت کا اظہار کیا وزیراعلہ سین نے کراچی شہر کو خوبصورت بنانے اور تمام میونز پر لیداروں اور انتظامیہ کو شہر کو صاف سترہ رکھنے اور پولیس اور رینجرز کو فول پروف سیکیورٹی پلان بنانے کے ہدایت کر دی وزیراعلہ سین سید مراد علشان نے آئیڈیا دوہزار چوبیس کے دوسری سٹیرنگ کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارویں عالمی دفاعی نمائش اور سمینار انیس تا بائیس نومبر کو ہوگا آئیڈیاز ہماری شہر کراچی کا سب سے بڑا اور اہم ایونٹ ہے دوہزار تا دوہزار چوبیس آئیڈیاز کے انعقاد سے ہماری دفاعی ٹکنالوجی میں ترقی کا واضح ثبوت ہے آئیڈیاز کے انعقاد سے دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ روابط مستحکم ہوئے ہیں وزیرالہ سن نے کہا کہ مختلف ممالک ایک دوسرے کے تجربہ ٹکنالوجی اور خیالات پر بات چیت کرتے ہیں بارویں آئیڈیاز کے انعقاد پر وزیرالہ سن نے ملکی سیاسی اور عزقری قیادت کو مبارک بات دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے وزیرالہ پنجاب نے اجلاس میں آٹے کے مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیئے مہکمہ فوڈ کی بریفنگ میں ڈیٹا مارکیٹ کے آٹا نرخ سے مختلف نکلا وزیرالہ مریم نواز کا غلط آداد و شمار پیش کرنے پر اظہار ناپسندید گی پاکستان کوالیٹی کنٹرول سٹینڈرڈ کی کیٹگری کے مطابق آٹا نرخ کے تائین کرنے کا فیصلہ وزیرالہ نے آٹے کے مارکیٹ نرخ کی ڈیلی ریپورٹ طلب کر لی دوران اجلاس پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نکلو حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ کیا گیا وزیرالہ مریم نواز نے مہکمہ فوڈ کی ریسٹرکچرنگ کی ہدایت کی کرپٹ اناثر کے خلاف یقینی قانونی کاروائی سمیت مہکمہ فوڈ کے افسران اور ملازمین کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ میکنزم بنانے کا حکم دے دیا اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں دو آشارہ دو میلین میٹرک ٹن گندم کے سرکاری زخائر موجود ہیں پنجاب میں مجموعی طور پر چھ میلین میٹرک ٹن سے زائد گندم موجود ہے دوران اجلاس وزیرالہ مریم نواز شریف کا کہنا تھا آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی مافیاز اپنا کام کر رہے ہیں اور مہک میں سو رہے ہیں مہک میں اپنا کام نہیں کریں گے تو گورننس کیسے بہتر ہوگی اب مافیاز کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے گرمی کی سخت لہر کے ساتھ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6206 میگا بوٹ تک پہنچ گیا بجلی کی طلب 26500 میگا بوٹ ہے جبکہ پیداوار 20294 میگا بوٹ ہے طلب اور اصد میں فرق کے باعث ملک بھر میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے شارٹ فال کے باعث شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی اچھے دہی علاقوں میں دس گھنٹوں پر محیط ہے لائن لاؤسز نقصانات والے فیڈرز پر چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے پن بجلی ذرائع سے 6990 میگا بوٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 690 میگا بوٹ نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 7880 میگا بوٹ ہے ونڈ پاور پلانٹ سے 1000 میگا بوٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے سولر پاور پلانٹ سے 199 بگاس 145 میگا بوٹ پیدا ہو رہی ہے بجلی نیوکلئر پاور پلانٹ سے 3200 میگا بوٹ بجلی پیدا کی جارہی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے پانچ جولائی کی صبح 6 بجے سے ملک بھر کے پیٹرل پمس بند کرنے کا اعلان کر دیا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ ہر تال کا دورانیاں ایک دن سے زیادہ بھی ممکن ہے چار جولائی تک کا پیٹرول پمس پر رکھیں گے کل رات سے ملک بھر کے پمس ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے ملک بھر میں چودہ ہزار ڈیلرز اپنے پمپ پانچ جولائی سے بند کر دیں گے پی ٹی آئی چیف وحیب آمی ڈوگر کی تارک فضل چوہدری سے ملاقات چیرمن پی اے سی کے معاملے پر اہم پیش رفت تارک فضل چوہدری کی جانب سے چیرمن پی اے سی کے لیے اپوزیشن سے چار نام مانگے گئے تھے اپوزیشن کے جانب سے چیرمن پی اے سی کے لیے شیخ وقاس اکرم کا نام برقرار آمی ڈوگر کا کہنا ہے کہ میں آج اسی خط کا جواب دینے آیا تھا حکومتیں چار نام مانگے ہیں اپوزیشن چیرمن پی اے سی کے لیے شیخ وقاس اکرم کا نام پہلے ہی دے چکی ہے آج اس خط کے جواب میں اپنی لیڈرشپ کی ہدایت پر میں نے چیف ویب رولنگ بارڈی ڈاکٹر تاریخ فدد چوری صاحب سے میٹنگ کیا اور میں نے ان کو اپنی لیڈرشپ کا پیغام دیا ہے کہ ہم نے ایک نام شیخ وقاس اکرم صاحب کا چیرمن پی اے سی کے لیے دیا ہے تو آپ کائنڈی اسی نام کو کنسیڈر کریں حکومت تو دیکھیں اپنی منمانیاں کر رہی ہے ہر طرح کے آئین اور قانون کی وائلیشن کر رہی ہے فستائیت پر اتری ہوئی ہے ہم نے جب بنایا تھا اپوزیشن لیڈر صاحب کو تو ہم نے تو اس طرح ان سے کوئی نام نہیں مانگے ہم نے شباز شیف صاحب کلیکشن کروا دیا تھا تو اب یہ فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے اور اپوزیشن نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے لہذا ہمارا نام وقاس اکرم صاحب کا ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورمنٹ کو عمل کرنا چاہیے اور اس پروسس کو آگے بڑھانا چاہیے جو کہ پہلی بہت ڈیلے ہو چکا ہے وزیرالہ قیبر پختونخواہ کے مشہیر برائے اطلاعات و تعلقات عاما بیرسر صحیف کا کہنا ہے کہ قوم کے ساتھ عالمی برادری نے بھی بانی پیچائے کی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی قرار دی ہے جو ہماری موقف کی تائید ہے بیرسر صحیف کا کہنا ہے کہ اوقام متحدہ کے ورکنگ ڈروپ برائے جبری حراست نے دو ٹوک الفاظ میں بانی پیچائے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ہم روزے اول سے کہتے رہے ہیں کہ بانی پیچائے پر تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جالی فارم سینطالی سرکار میں انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی دھڑا دھڑ جاری ہے سازش ٹولہ ملکی اور بین الاقوامی دونوں قوانین کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں لیکن بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرضی کہ فتنہ پارٹی کے ارکان کو پنجاب اسمبلی کی گیٹ پر ہلڑ بازی کرتے شرمانی چاہیے عظم بخاری کا کہنا تھا احتجاج کرنے کے لئے پورے پنجاب سے اہددار اور ہارے ہوئے لوگیں کٹھے کیے گئے ہیں ان کے اپنے اسمبلی میمبران ان کے ساتھ نہیں فتنہ فساد پارٹی یہی کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے عراقی نہیں نو مئی کے دہشتگرد ہیں چار ماہ سے یہی ڈرامے بازی ایوان کے اندر کی جا رہی ہے عظم بخاری کا کہنا تھا کہ ہم نے چار سال ان کے گھنڈا گر دی اور ڈکٹیٹر شپ کو بھگتا ہے سپریم کورٹ میں قوم اسمبلی کے حلقہ اینے 154 لودھرہ میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی دوبارہ گنتی سے متعلق کیس پر چیف جسٹس قاضی فائزی سا برس پڑے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک کیس 155 گھنٹے سنیں گے تو سپریم کورٹ چوک ہو جائے گی حلقہ اینے 154 لودھرہ میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی دوران سماعت وکیل نون لیگ شہزاد شوکت نے اپنے دلائل میں کہا جیت کا تناسب چھ ہزار سے زیادہ ووٹ کا تھا سات ہزار سے زیادہ ووٹ مصرد ہوئے جیت کا تناسب پانچ فیصد سے کم ہو تو دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے آر او نے اپنے جواب میں کہا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست پر توجہ نہیں کر سکا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ دوبارہ گنتی کی درخواست مصرد کرنے کے لیے فیصے کو چیلنج نہیں کیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بنائے قوانین میں دوبارہ گنتی کا حق دیا گیا ہے ہم اس اختیار کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جب کیسے سماعت کے لئے مقرر ہوتے ہیں تو تیاری نہیں ہوتی عدالت نے ان ایک سو چون لودرا میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیس کی سماعت آٹھ جولائے تک ملتوی کر دی ڈسٹرٹ اینڈ سیشن کورٹ سے سامباد نے بانی پیٹھ آئی اور بوشہ بی بی کی دوران عددت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آٹھ جولائے تک کے لئے ملتوی کر دی جج افضل مجوکہ نے ریمارکس دیئے کہ باران جولائے تک ہر حال میں فیصلہ سنای جائے گا بانی پیٹھ آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں مسلم فیملی لاو کے سیکشن ساتھ کا حوالہ دیا جس پر جج افضل مجوکہ نے اس تفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سیکشن ساتھ لاغو نہیں ہوتا بانی پیٹھ آئی کے وکیل کی جانے سے مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا سلمان اکرم راجہ نے دلائل مکمل کر لیے بات کریں گے سعودی عرب نے پاکستانی سیاہوں کے لئے وزٹ ویزا کی شرائط آسان کر دیں نئی شرائط کے تحت پاکستانی سیاہ سعودی وزٹ ویزا کے حصول کے لئے سات سو پچاس امریکی ڈالرز مہانہ کرادٹ یا اس کے مساوی رقم والے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروا سکتے ہیں سعودی عرب کو روان برہ ستائیس لاک پاکستانی سیاہوں کے آمد متوقع ہے سیاہوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو سہولت فراہم کرنے کے لئے کراچی اسلامباد لاہور پشاور کوئٹا اور ملتان میں چھے تشہیری دفاتر قائم کے گئے ہیں طویل انتظار سے بچنے کے لئے مسافر اپنے دورے سے پہلے تشہیر کی ویب سائٹ پر اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں آرام دے پرسکون زندگی اور دور حاضر میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا نہ صرف خواب ہے بلکہ ضرورت بھی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامباد کی چوتھی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ائرپورٹ گرین گارڈن سوسائٹی نے خواب کو پورا کرنے کے لئے زمہ اٹھایا ہے سوسائٹی قلیل مدت میں تعمیراتی کام مکمل کر کے لوگوں کو سستے میاری گھر چار سالہ انسٹالمنٹ پلان پر مہیا کر رہی ہے مزید دیکھیں گے اسلامباد سے عدیلہ شف کی یہ ریپورٹ ملک میں بڑھتی مہنگائی میں بہت سے لوگ اپنا گھر لینے کا خواب خواب بھی سمجھتے ہیں لیکن عوام کے خوابوں کی تکمیل کے لئے اسلامباد ائرپورٹ گرین گارڈن سوسائٹی نے ہر طبقے کے لوگوں کو اپنا ذاتی گھر مہیا کرنے کا بیرہ اٹھایا ہے اسلامباد میں ائرپورٹ گرین گارڈن سوسائٹی کے زیر اتمام منقدہ تقریب میں پاکستان کے نامور ریگل سٹیٹ بیلڈرز نے شرکت کی جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے سوسائٹی پر لوگوں کے بھرپور اعتماد اور انویسمنٹ کرنے کا کہا تاکہ ہر کوئی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر سوسائٹی سے مستفید ہو سکے سوسائٹی نے لوگوں کی آسانی کے لیے چار سالہ انسٹرولمنٹ پلان تیار کیا ہے تاکہ کوئی اس سے مستفید ہوئے بغیر ریہ نہ سکے سوسائٹی کی خاص بات وہ لوگ جنہوں نے کہیں بھی کوئی پلات راول پنڈی سلامباد میں خریدا ہو وہ اس کو سوسائٹی کو فروز کر کے اور کچھ پیسے دے کر متبادل اچھا گھر خرید سکتے ہیں بڑا زبردست آج یہ جی جی کا ایک جو گرین ہومز کا پروجیکٹ ہے اس کا ایک بہت زبردست کنونشن بھی ہوا یہاں ریئر سٹیٹ سے منسلک بہت سارے لوگ آئے یہ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری پروجیکٹ ہے اور پرائیس بڑی ریزنیبل ہے ان حالات کے اندر جب ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئے ہیں تو میں مبارک بات پیش کروں گا آج اشتیار خوکر صاحب کو جو ائرپورٹ گرین گارڈن کے چیرمن ہے کہ انہوں نے ہاؤزنگ کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور آسان ایک ساتھ پر لوگوں کو گھر دے رہے ہیں تقریب میں مجود تمام پرائیس ڈیلرز اور ہاؤزنگ سوسائیٹی مالکان نے حکومت کی جانب سے ٹیکسیز کی برپار پر غم و گسہ کا اظار کیا اور کہا کہ پرابٹی سے منسلک لوگوں کا روزگار نہ صرف بڑی طرح متاثر ہوا ہے بلکہ عوام سے اپنے گھر کا خواب بھی اب مشکل ترین ہو کر رہ گیا ہے کیمرمن آسیم خان کے ساتھ، عدیل اشرف، ای بی این نیوز، اسلامباد آپ کو بتائیں کہ لنڈی کوتل اور جمرود میں گرمی کے ستائے شہریوں نے علی مزد کے ٹھنڈے پانی کا رکھ کر لیا جہاں وہ قدرتی سومنگ پول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں پشاور کے سنگن پر واقعی یہ تفریح مقام صوبائدار الحکومت سے صرف پچیس کلومیٹر دور ہے اس لئے یہاں پشاور چار سدہ اور گرد و نواز سے تعلق رکھنے والے سیعہ بھی کسیر تعداد میں آتے ہیں یہ نیلا اور شفاف پانی ایک غار سے نکلتا ہے اس لئے بہت تھنڈا ہے ایبین سٹوڈیوز صرف الوقت کے لئے اتنا ہی باقبر رہیے دیکھتے رہیے ایبین، ایبین ہے قوم کی سوچ موسیقی